السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھے چیزوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے اگر بندہ ان چیزوں کی شکایت کرتا ہے تو کبھی کبھی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چھے چیزوں کی شکایت بالکل مت کرنا اگر شکایت کروگے تو پھر خسارے میں ٹوٹے میں جا سکتے ہو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کون سی ہیں وہ چھے چیزیں نمبر ایک اپنی قسمت کی تقدیر کی مقدر کی بہت سارے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ آپ بار بار سنتے ہیں یار ہماری تو تقدیر میں ہی نہیں ہے ہماری تو تقدیر ہی پھوٹی ہوئی ہے ہم تو قسمت کے مارے ہوئے ہیں ہر وقت اپنی تقدیر کو اپنے مقدر کو اپنے نصیب کو کوسنے والے ان کی شکایت کرنے والے لوگ مارکیٹ میں خوب ملیں گے آپ جانتے ہیں کہ تقدیر مقدر اور نصیب کو کوسنے والے اور اس کی شکایت کرنے والے اللہ پر اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں اس تقدیر اور نصیب اور مقدر کو بنانے والا کون ہے رب کائنات ہے نا ہم سب کا خالق ہے مالک کائنات ہے ہم اپنی تقدیر مقدر نصیبہ کو کوس کر گئے اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہے ہیں اب بتائیں اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھانے والے کو کامیابی ملے گی وہ کامیاب ہوگا اس کو خوشیاں نصیب ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی جتنی پریشانی اُل جھنوں میں آج ہے اس سے پانچ سو پرسنٹ اور زیادہ پڑ جائیں گے ہاں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے تقدیر میرے مقدر میرے نصیب میں میرے رب نے یہی لکھا ہے میں اس پر خوش ہوں میرے رب مجھے اس حال میں رکھ کر کے خوش ہے تو میں اس کی خوشی میں خوش ہوں اور تقدیر کو کوز کر نصیب کو رو کر مقدر کے پھوٹا ہوا بتا کر ہم خوشیاں آسل کرنا چاہیں کبھی آسل نہیں ہوں گی اس لئے حضرت علی جو المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اپنی قسمت تقدیر اور نصیب کو کی شکایت بلکل مت کرنا اس لئے آپ بلکل اپنے اندر سے اس عادت کو نکالیں اور جس رب میں جس کام میں جس حال میں وہ رب رکھ کر کے خوش ہے بس اس میں خوش رہیں اس سے زیادہ ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے دوسری چیز اپنی اولاد کے سامنے بڑوں کی شکایت مت کرنا بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت کرنا شروع کر دیں گے کچھ بھی نہیں باپ ماں کی شکایت شروع کر دے گا کچھ بھی نہیں ماں باپ کی شکایت شروع کر دے گی ماما کی شکایت کرنے لگیں گے چاچا کی شکایت کریں گے دادا دابی سے متنفر کریں گے اپنے بچوں کو کسی بھی بڑے کی شکایت اپنے بچوں کے سامنے کر کے ان کو ان کی عادت کو بگاڑنے میں اہم رول ادا کرتا ہے اس لئے کبھی بھی کسی بھی بڑے کی کوئی شکایت اور بڑائی اور برائی اگر سامنے والے میں پائی بھی جاتی ہے پھر بھی اپنے بچوں کے سامنے اس کو نہ بیان کریں آج کسی بڑے کی شکایت آپ ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں کل کو یہی بڑے ہوں گے تو پھر یہ کسی اور بڑے کی شکایت ہے کسی بڑے کے سامنے آپ کی شکایت بیان کریں گے یا کسی چھوٹے کے سامنے اپنے ابو کی کمیوں کو بیان کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا کچھ بھی نہیں یہ جو سہاں سے اپنا سبق پڑھ کے جائیں گے یہ پور زندگی کا ان کا حصہ بن جائے گا اس لئے بچوں کے سامنے کبھی بڑوں کی شکایت اور برائی نہیں بیان کرنی چاہیے تیسری چیز حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنا ذاتی پرسنل مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی شکایت مت کرنا ہے کہ یار چھوٹا سا ہے اللہ تعالی نے اتنے ہی تو دیا ہے یار یار یوں ہو جاتا اور یوں ہو جاتا بھئی آپ کے پاس اپنا سر ڈھاپنے کے لیے چھت ہے نا جن کے پاس نہیں ہے ان سے معلوم کریں اس کی ویلیو اور اس کی اہمیت اس لئے شکایت نہ کرنا ہاں اللہ سے مزید کی دعا کرنا اللہ اور بڑا دے دے اللہ ایک ہے دو دے دے تین ہے پانچ دے دے یہ تو اللہ سے مانگیں شکایت نہیں کہ اللہ نے اتنا صحیح دیا ہے یار اس کے پاس تو اتنا بڑا ہے یار میرے پاس اتنا چھوٹا کیوں ہے یہ نہیں چلے گا رب کے یہاں رب کے یہاں تو مانگیں ہاتھ پھیلائیں بھکاری بنیں کٹورہ لے کر کے حاضر ہوں نامن اٹھائیں اپنا ہاتھوں کو باندھ کر کے اٹھائیں اور رب سے کہیں اللہ تنگ ہے اس کو وسیع فرما دیں شکایت کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کراہت کا احساس دلانا یار یہ کیوں ہیں اتنا چھوٹا سا یہ الگ ہے اور اللہ سے مزید مانگنا الگ ہے اس لئے اپنا مکان ہوتے ہوئے اس کے چھوٹے اور تنگ ہونے کی شکایت نہیں کرنی چاہیے چوتھی بات بھول کر بھی اپنے ماں باپ کی یا استاز کی شکایت نہیں کرنی چاہیے بہت سے بچے اپنے بڑوں سے یہ چیز سیکھ جاتے ہیں کہ دوسرے کے سامنے اپنے ماں باپ کی اور ماں باپ کے سامنے آ کر کے استاز کی استاز کے سامنے جا کر کے ماں باپ کی شکایتیں کرتے ہیں نہیں ماں باپ کی شکایت نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح استاز کی بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے جن بچوں کے اندر بچوں کی تربیت میں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر پوری زندگی وہ ایسے ہی رہتے ہیں اس لئے اچھی چیزیں ان کی زندگی میں ان کی تربیت میں شامل کیجئے اور ان سے کہیے نہیں استاز کی کوئی برائی نہیں کرنی استاز کی کوئی شکایت گھر آ کر نہیں بیان کرنی اور ماں باپ کی شکایت کسی بڑے کے سامنے بلکل نہیں بیان کرنی ایسے آپ بچوں کی تربیت کریں پھر پوری زندگی اس کی لذت بھی اٹھائیں پانچویں چیزیں غیر کے سامنے اپنے دوست دیکھیں بہت سارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تو جو ان کا دوست ہے اسی کی خامیوں اور کمیوں کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے شروع کر دیتے ہیں بھر وہ کیسی دوستی ہے آپ کی جس کی آپ پرسنل باتوں کو شیئر کر رہے ہیں اور جس کی مذاق اڑا رہے ہیں جس کی شکایتیں دوسروں سے کر رہے ہیں نہیں اپنے دوستی کی بھی شکایت کسی سے نہیں کرنی چاہیے اس کی عزت اور وقار کے خلاف ہے چھڑی چیز ہے رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی مہمان جب گھر سے چلا جائے تو بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مہمان کے چلے جانے کے بعد ان کی خامیوں کو تلاش کرتے ہیں ان کی شکایتیں بیان کرتے ہیں میاں آ جاتے ہیں پریشان کرنے کے لیے میاں آ گئے ہیں پیسے خرچ کرانے کے لیے اور مو اٹھا کر گچل دیتے ہیں خدا کے لیے ان باتوں سے ہمیں کیا ملے گا مہمان اپنے مقدر کا لے کر کیا آتا ہے مہمان اپنے مقدر کے ساتھ آپ کے لیے بھی لے کر کیا آتا ہے تو ان شکایتوں سے ہمیں کیا ملے گا اپنے ضمیر کو اپنے ذہن کو اپنے نظریے میں ہمیں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو باہر لانے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے یہ بجائے ترقی کے تنزلی کا نیچے گرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ